لیکن بھوی رسکا بھوی بھاوکا اس پرتفی پر ہی یہ اپلبد ہے تو حرمان جی نے کہا کہ بینہ آپ کی کتھا کہ ہم رہ نہیں سکتے آپ اس داست کو آگیا کریے آگیا دیجئے انومتی دیجئے میں یہی رہوں جب تک گنگا یہاں اس درہ دھام پر بہتی رہے بھارت ورش میں اور جب تک آپ کی کتھا روپی مندہ کی نپرواہی تو ہوتی رہے تب تک میں یہی رہ کر کے آپ کی کتھا کا شرون کروں تو حرمان جی کو شرون بھوک ہے اتنی شرون بھوک ہے کہ جہاں بھی رام کتھا چل رہی ہو ارے کوئی پاٹھک کیول رامان کا رامچریت مانس کا پاٹھ کرنے کے لیے بیٹھا ہو اور آئیے ہنمنت بیراج یہ کہہ کر جیسے ہی نیوتا دیتا ہے اور پاون پتر ہنمان کسی نہ کسی روپ میں وہاں اپستھیت ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں پاون نہیں دکھا دیتا پاون پتر کیسے دکھائی دے گا لیکن پاون انبھاؤ میں آتا ہے پاون پتر بھی انبھاؤ میں آتے ہیں جو کر پاتے ہیں انبھاؤ میں آتے ہیں واسطوکتہ تو یہ ہے کہ جس پرکار بینہ پاون کے ہمارا جینا سمبھاؤ نہیں بینہ پاون کے بینہ پرانوائیو کے ہمارا جینا ہی سمبھاؤ نہیں اسی پرکار بینہ پاون پتر کے کیسے رہ سکتے ہیں ہنمان جی یہی ہے دھرادھام پر اب کہاں آپ یہ سوچے کہ ہنمان جی تریتا میں ہی تھے ایسی بات نہیں دعا پر میں بھی کرکشتر میں جب ید ہو رہا تھا تو ارجن کے رت کی دھجا پر ہنمان جی بھی راجے تو رامان والے یدھ میں رامان کے ساتھ جو یدھ ہوا وہاں تو ہنمان جی تھے ہی تھے سکری روپ سے اپنی بھومی کا کا نروہن کر رہے تھے لیکن مہا بھارت والے یدھ میں بھی ہنمان جی ہے آپ مہا بھارت کی قطعہ میں سنتے ہیں کہ بھیم سین کو ہنمان ملے بھیم سین نے ہنمان جی کا درجن کیونکہ دونوں وائیو پتر ہے ہنمان جی بھی وائیو پتر بھیم سین بھی وائیو پتر ہنمان بڑے بھائی ہے بھیم سین کی بڑے وانر راج کے روپ میں ہنمان جی کا درشن جیم سین نے کیا تو دعاپر میں بھی اور کلکال میں بھی اس لیے ان ساتوں کو چرنجیوی کہا ہے اس میں ہنمان جی بھی تو ہنمت لال ہے اس کلکال میں بھی ہے کہاں ملیں گے ہنمان جی کی مندیر تو بہت ہے نشترم سے وہاں جاتے ہیں درشن کرتے ہیں ہنمان جی کا تیل سندور چڑھاتے ہیں ہنمان چالیسہ کرتے ہیں بھوگ لگاتے ہیں ٹھیک وہاں تو اہی ہے لیکن یدی حقیقت میں ہنمان جی سے ملنا ہو تو جہاں بھگوان رام کی کتھا چل رہی ہو وہاں پہنچ جائیے نشترم سے ہنمان جی ملیں گے کوئی در ادھر سب جگہ موہ گھما کر سب جگہ دیکھ کر کے کہے گا دکھتے تو نہیں ہیں آپ بھلے ہی انہیں نہیں دیکھ پاتے ہو لیکن وہ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دکھائے ہم اندھے ہیں اگیان کا اندھا پا ہے یا تو کام میں اندھے ہیں مدن اند بیاکل سب لوگا کوئی مداند ہے کوئی موہاند ہے کوئی کاماند ہے کوئی کروڈ میں اندھے کوئی سوارتاند ہے ہم ٹھہرے اندھے ہیں ہمیں نہیں دکھائے پڑے اندھے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ رام کتھا میں آ کر کے بڑی ہی شردہ کے ساتھ سرون کرتے ہیں یہ جب ہنمان جی دیکھتے ہیں آپ جب سنکرتن کی بات آتی ہے تو بڑے پریم سے بھگوان نام کا سنکرتن کرتے ہیں جب وہ ہنمان جی دیکھتے ہیں تو بڑے پرسند ہو کر تم پر کرپا برساتے ہیں دیکھئے ہنمان جی بھی گروہ ہے ہنمان چالیسہ کا پاڑ کرتے ہیں تو ہم منگلہ چرن میں ہی سب سے پہلے شری گروہ چرن سرو جرچ نی جمانمو کور سدھار اب یہ دوہا رام چاریت مانس کے ایو دیاکان میں بھی آپ پاتے ہیں اور ہنمان چالیسہ کے پرارم میں بھی آپ گاتے ہیں بعد میں آپ آگے والی بات کہتے ہیں پہلے شری گروہ چرن سرو جرچ نی جمانمو کور سدھار بر ناو رگو بر بیمل یش جو دایک چلچار نہیں تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہنمان چالیسہ کے پرارم میں یہ دوہا کیوں کیونکہ یہاں تو بر ناو رگو بر بیمل یش ہنمان چالیسہ میں رگو بر بیمل یش کہاں ہے اس میں تو ہنمان کے یش کا گیا تو آرم میں یہ کہنا کہ بر ناو رگو بر بیمل یش مہا پورشوں کے دوارہ اس کے دو تین پرکار سے سمادھان ملتے ہیں کہ ایک تو ہنمان اور رام میں انتر نہیں ہے گروہ اور گوویند میں بھی بھنٹہ نہیں ہے ہنمان جی سے بھگوان رام نے ایک بار پوچھا کہ ہنمان یہ بتاؤ تم مجھے کس درشتی سے دیکھ رہے ہو تو ہنمان جی نے جواب دیا اب یہ بڑا دوچ جواب ہے یہ جو بدھیمتام ورشت ہے جانی نام اگرگنیا ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے ہنمان جی نے کہا کہ پربو میں آپ کو کس پرکار سے دیکھتا ہوں it depends مطلب بولے دے درشتی سے جب دیکھتا ہوں آپ کو دے بھاؤ سے میں ہوتا ہوں اور تب آپ کو دیکھتا ہوں تو دے درشتیا تو داسو ہم دے درشتی سے میں آپ کا داس ہوں آپ میرے سوامی ہیں جیو درشتیات ودنش کہا جیو بھاؤ سے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ اونشی ہے اور میں آپ کا اونش ہوں اشور اونش جیو اوی ناسی دے درشتیات اداسو ہم جیو درشتیات ودنش کہا آتما درشتیات ومی واہم انوان جی کہتا ہے آتما درشتی سے جب دیکھتا ہوں تو میں رام ہی ہوں مجھ میں اور آپ میں کوئی بھید نہیں کوئی انکر نہیں آتما درشتیات ومی واہم اتمنش چلا مطی کتھاؤں کے انسار بھائی بھی ہے انوان جی وہ جو یگ پرساد تھا اس کا دونہ وہ چیل جپٹ کر کے لئے آپ نے کہتا تو سنا ہوگا اور وہ پھر انجنی دیوی کے مکھ میں پڑا اس سے ہنمان جی کا پراغٹے ہوا یہاں رام لکشمن بھرت شترگن کا پراغٹے ہوا تو اس درشتی سے بھی بھائی ہے تو برنو رگوبر بھی ملجش ٹھیک ہے رگوبر ہے یا تو یہ دوہا اس لیے ہنمان چالیسہ کے پرارب میں لیا گیا ہے ہے کہ ہنمان صدگرو ہے ہم سبھی کے صدگرو ہے ہنمان جی بھوانا گروہ بید بکھانا بھوانا گروہ بید بکھانا بھوانا تری بھوانا گروہ بید بکھانا تری بھوانا گروہ بید بکھانا آنجیم پاور کا جانا بھوانا آنجیم پاور کا جانا آنجیم پاور کا جانا آنجیم آنجیم پاور کا جانا بھوانا مگوام شیو تربون گروہ ہے اور وہی شیو ہنمان کے روپ میں آئے ہیں ہنمان سب کے گروہ ہے جس پرکار ہمارے شریر میں پران ہے اور بینا پران کے جیون نہیں ہے اسی پرکار رامائن میں ہنمان پران ہے پرون پتر ہے پران ہے رامائن کا ہنمان جی نہ ہو رامائن میں تو رامائن کیا رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ پران تک تو نہ ہو تو یہ رامائن کہی ہی نہیں جا سکتی رامائن لکھی ہی نہیں جا سکتی رامائن سنی ہی نہیں جا سکتی کوئی اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس میں پران ہے زندہ ہے سب اس لیے سن پا رہے ہیں کہ ہمارے میں پران ہے ترسیداز جی نے لکھن کیا لکھا پران پران روپ ہنمان جی روپ ہنمان پران ہے